بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم کلاس نائت بیولوجی کا جو چپٹر نمبر فرسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو بیولوجی اس کے جو نوٹس میں نے بنائے ہیں اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ٹیٹیلز سے بہت اچھے نوٹس میں نے بنائے ہیں تو ڈیلی ہم جو ہے اس کا لکچرہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے لئے بنائیں گے تو فلیز آپ لوگوں سے درخواہ دے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کی آئیکن کو فرسٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی ڈیلی نوٹسکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ٹھیک ہے تو آتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بیولوجی تو فہلی ہم ورلڈ بیولوجی کی طرف آتے ہیں یہ جو ورلڈ بیولوجی ہے یہ ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا سوڑیس سائنٹس تھا تو اس نے چونٹین ترٹی سیکس میں جو ہے ورلڈ بیولوجی پہلے ٹائم جو ہی نہیں پس ٹائم اس نے یوز کیا تھا ایک تھا سوڑیس سائنٹسٹ جس کا نام کیا تھا کارل لینیس ٹھیک ہے میننگ کی طرف آتے ہیں کہ بیولوجی کا مطلب کیا ہے تو بیولوجی میں بسیکلی ٹو ورڈز ہیں ایک ہے بائو اور ایک ہے لوگوس یا لوگی تو بائو اس کا مطلب ہے لائف یا لیونگ تنگز ٹھیک ہے اور لوگوس کا مطلب ہے تو سٹڈی یا نالج یا یعنی ہم جم بھی لائف کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یا لیونگ تنگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم بیسیکلی کیا نام دیتے ہیں بائیالوجی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو ڈیفنیشن کچھ اس طرح ہے کہ بائو کا مطلب لائف ہے یا لیونگ تنگ ہے لوگوس کا مطلب نالج یا نالج یا آرکھ دارڈز تو آپ اس طرح سمپل بول سکتے ہیں کہ ایٹھ اس دی برانچ آف سائنس which deal with the study of لائف یا اس طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین لیونگ اور لان لیونگ تنگز یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیالوجی is the نیچرل سائنس which deal with the study of لیونگ ارگنزم یعنی ہم لیونگ ارگنزم کی اس کی حیبیٹیٹ اس کا سٹرکچر ایٹسٹرہ ہم اس کے بارے میں جب سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بائیالوجی کہتے ہیں اب بائیالوجی کے مین تری برانچز ہے اس کی طرف آتے ہیں تو جو مین تری برانچز ہے بائیالوجی کے تو اس میں فیحلہ کیا ہے بوٹنی ہے دوسرا ہے زوالوجی اور تیسرا ہے مایکرو بائیالوجی تو بوٹنی کا مطلب کیا ہے بوٹنی میں اصل کی پلانٹس کی سٹڈی جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم بوٹنی کہتے ہیں بوٹنی is the study of plants پودوں کی جب study ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم بوٹنی کہتے ہیں اور یاد رکھی کہ جس بندے نے بوٹنی میں تعلیم حاصل کی ہو تو اس کو پھر ہم بوٹنیسٹ کہیں گے یعنی in is t جب ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے بوٹنی نیسٹ ٹھیک ہے اب جو دوسرا ہے وہ کیا ہے زوالوجی ہے تو زوالوجی میں ایک ہوتا ہے زو اور ایک ہے لوجی تو زو کا مطلب ہوتا ہے انیمل اور لوجی کا مطلب ہے سٹڈی تو زو انیمل یعنی اس میں ہم زوالوجی میں ہم بیسیکلی انیملز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں the study of انیملز ٹھیک ہے اور جس بندی نے انیملز کی سٹڈی میں education حاصل کی ہو تو ہم اس کو پھر زوالوجیسٹ کہیں گے ٹھیک ہے اب مائکرو بیالوجی کیا ہے تو مائکرو دو ورڈز ہیں ایک مائکرو ہے جو م آئی سی آر او ہے اور ایک ہے میکرو یعنی م ا ا سی آر او تو مائکرو کا مطلب ہے جو ای یعنی ایم آئی ہوتا ہے مائکرو تو سمال کو جو ہے کہہ سکتے ہیں ہم یعنی سمال کو بولتا ہے اور جو میکرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لارج ٹھیک ہے تو مائکرو کا مطلب ہے سمال اور بائیولوجی یعنی لائف سٹیوڈی یعنی جب بھی ہم مائکرو آرگینیزم کی سٹیوڈی کرتے ہیں اس کی لائف کی سٹیوڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم مائکرو بیالوجی کہتے ہیں میں مائکرو بیالوجی بیسیکلی بیسی ویس dzieci دی مائکرو آرگینیزم یا فنجائی اٹسٹرہ تو اس کی جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو مایکرو بیالوجی کہتے ہیں کیونکہ یہ وائرس اور بیکٹیریا مایکرو اورگینزمز ہے ٹھیک ہے اب اس کی ادر برانچز ہے جس میں مارفالوجی ہے جو پسٹ ون ہے تو مارف کا مطلب ہے فارم یا شیف یا سٹرکچر ٹھیک ہے تو بیسی کے لئے مارف میں ہم یہ وہ برانچ ہے بیالوجی کا جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں پارمز شکل شیف سٹرکچر شاخ آپ لیونگ ارگینزم یعنی لیونگ ارگینزم کی پارمز یا شیف یا سٹرکچر کے بارے میں جب بھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس لیونگ ٹھیک کا شکل کے ساہے اس کا سٹرکچر کے ساہے شیف فارم اٹسٹرہ تو اس کو ہم بیسی کے لئے مارفالوجی کہیں گے ٹھیک ہے اب دوسرا ہے تو اینا ایک اس میں دو ورز ہیں ایک ہے اینا اور ایک ہے ٹومیا اینا کا مطلب ہے اف یعنی اوفر اور ٹومیا کا مطلب ہے کھٹنگ یعنی جب بھی ہم کسی چیز کی جو ہے اس کو کھٹ کرے اس کو ڈائسکٹ کرے اور اس کی انٹرنل سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم انہٹمی کہتے ہیں یعنی دی برانچہ بیولیجی ویش ڈیل ویڈ سٹیڈی آف انٹرنل سٹکچر آپ لیونگ ارگینزم پار ایزامپل ایک ہیومن ہے اینا 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 ای نے حیسٹو کا مطلب ہے ٹیشو اور čیسٹیڈی تو جب بھی ہم مائکروسکوپک سٹیڈی کرتے ہیںival implant اور انیمل جو ٹیشوز ہیں جب ہم اس کی مائکروسکوپک کے ذریعے سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم ہسٹرالوجی کہتے ہیں یعنی جب بھی ہم ٹیشو کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ماکروسکوپک کے ذریعے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہسٹرالوجی اور فیزیولوجی کیا ہے تو فیزیولوجی میں ڈو �� היא ہے کہ فیزیو اور ایک ہے لوجی تو فیزیو کا مطلب ہوتا ہے فنشن اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے تو سٹیڈی تو بیسی کے لیے یہ وہ برانچ ہے بائیولوجی کا جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں پنشن اور ڈیفرنٹ آرگنزم ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پارٹس آف لیونگ آرگنزم یعنی جو لیونگ آرگنزم ہے اس کی جو ڈیفرنٹ پارٹس ہے اس کی جو باڈی میں جو مختلف آرگنز ہیں جب ہم اس ان آرگنز کی پنشن کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس کا فنشن کیا ہے فرزم پر لیور ہے لیور ایک آرگن ہے جب اس کے پنشن کے بارے میں میں سٹیڈی کرتا ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے فیزیولوجی ٹھیک ہے اب ہی ایمبریالوجی تو ایمبریو کا مطلب ہے سائے گوٹ آزائے گوٹ کیا چیزیں جب فیرنٹس یعنی ماں اور باپ سے یعنی فیرنٹس جب اس کا میچنگ ہو جائے یعنی فیمل اور میل کا میچنگ ہو جائے اور فیمل کا جو ایک ہوتا ہے اوم ہوتا ہے اور میل کا سپم وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور اس سے جو ریزلٹ آتا ہے جو چیز بن جاتا ہے اس کو ہم زائے گوٹ کہتے ہیں تو بیسیکلی اس میں ہم ایمبریالوجی میں ہم زائے گوٹ کی بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں یا اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ زائے گوٹ کس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے فرٹیلائزیشن کس طرح ہوتی ہے تو ہم بیسیکلی یعنی اس میں ایمبریو کی بارے میں سٹیڈی سو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو باقی برانچے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سو تینکیو اللہ حافظ